اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ اپنے مسلمان لوگوں کو لے کر کوہِ طور پہ چلے جائیں کیونکہ اب ایک ایسی قوم کو میں بھیج رہا ہوں جس سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے جن کا نام ہے یاجوج ماجوج تو یہ یاجوج ماجوج ویافیس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ بہت کثیر تعداد میں ہیں پہلے اس گھاٹی کے اندر دو پہاڑوں کے بیچ میں رہا کرتے ہیں شمال کی جانب ایک علاقہ ہے اس علاقے ہوا کرتے تھے تو یہ لوگ وہاں سے نکل کر یہ عیدگرد کی آبادیوں پر حملہ کرتے تھے تو حضرت سکندر ذلکر نائر نے جن کا ذکر قرآن میں آیا ذلکر نائر تو انہوں نے وہاں پر سیسا پلائی دیوار قائم کر دی جس کی چڑائی تقریباً ساٹھ ہاتھ ہے تو یہ دو پہاڑوں کی بیچ میں پہاڑوں کی ہنچائی تک وہ دیواریں قائم ہیں اور یہ لوگ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں پورے دن لگے رہتے ہیں لیکن رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو درست فرما دیتا ہے اور یہ سلسلہ مجیسے سے ان کا جاری ہے یہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہے ہیں لیکن جب ان کا وقت آئے گا تو پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ ان کا ایک لشکر نکلے گا اور ان کا جو پہلا لشکر نکلے گا اس کے راستے میں ایک دریا آئے گا جو بہتبریہ کہتے ہیں اس دریا کے اندر وہ لوگ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کا جو پہلا لشکر جو بات میں آئے گا ان کے بعد وہ کہے گا کہ یہاں پہ تو کبھی پانی نہیں تھا الغرض یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور یہ لوگ جتنے زمین پہ انسان ہوں گے جو ان کے سامنے آئیں گے سب کو قتل کر دیں گے اس کے بعد پھر یہ ایک پہاڑے بیت المقدس میں تو اس پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے آسمان کی طرح تیر پھیکیں گے اور یہ نیت کر کے پھیکیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے مار دیا ہے اور اب ہم آسمان والوں کو مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو رنگین کر کے بھیج دے گا تو جس سے وہ کہیں گے اللہ چلے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوئی طور پہ ہوں گے اور وہاں پہ سخت حالات ہوں گے قید پڑا ہوا ہوگا یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا کہ گائی کسری ہے گائی کا کلہ بھی اگر سو دینار میں ملے تو لوگ خرید لیں سو دینار سونے کے سو سکھے لیکن وہاں پر وہ بھی ملنے نہیں ہوگا اور بھوک ہوگی لوگوں کے اندر لوگ عرض کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے جتنے بھی اہباب ان کے ہوں گے مسلمان ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی بدولت ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک دانہ پیدا فرما دے گا جس میں کیڑا ہوگا اور اس بیماری کی وجہ سے یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج ایک دم سے مر جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر جب زمین کی طرف آئیں گے پہار سے ادھر کر تو وہاں پر دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بری پڑی ہے وہاں پہ کوئی چلنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ بہت قصر سے ہوں گے پوری زمین ان کی لاشوں سے تافن سے بدبو پھیلی ہے ان کی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ اس مسئیبہ سے نجات دے ان کو پرے فرما تو یہاں تک کہ اللہ تبارک طرح کچھ پرندے بھیجے گا وہ پرندے ایسے ہوں گے کہ بہت بڑے بڑے پرندوں ہوں گے اور ان کی گردنیں اوٹ کی گردنوں کی طرح ہوگی وہ پرندے ان کو اپنے پنجوں میں لے کر جہاں پہ اللہ چاہے گا ان کو پھیک کے آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی قضیم بارش برسائے گا وہ بارش اتنی زبردست ہوگی کہ ان کے ساری گندگی کو صاف کر دے گی زمین کو ہمار کر دے گی اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ فرمایا کہ ایک انار پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا اور اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کے چھلکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے خیمے کا کام دے گا ایک اونٹری کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک پورے فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا اور خوب زمین پر انصاف ہوگا امن و امان ہوگا ہر طرف امن و امان قائم ہوگا اور اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا بچے سامپ کے ساتھ کھیلیں گے لیکن سامپ ان کو ڈسے گا نہیں جنگل کے جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ بھی عجیب معاملہ ہوگا اللہ وقت پر اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً چالیس سالی زمین پر رہیں گے اور آپ کی میں نے بتا کہ اولاد بھی ہوگی شاد بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی پھر آپ کا وصال ہوگا تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں ایک جگہ ان کے لئے رکھی ہوئی ہے اسی جگہ پہ آپ کو تفن کیا جائے گا